ساتھیوں آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج میں لے کے آیا ہوں آپ کے لئے این آئی او ایس کلاس ٹین دو سو تئیس ہندوستانی کلچر اور ورسا انڈین کلچر اور ہیریٹیج اس کا اردو میں کوشن پیپر کس طرح سولف کرنا ہے کیا کرنا ہے پورا آپ کے لئے لے کے آیا ہوں بس آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے اس کے اندر جہاں پہ date and day or date examination وہ دال دیے گا اور جو وہاں کے نگرہ ہوں گے یعنی invigilator وہ اپنے science کریں گے اس کے بعد یہ instruction ہے جو آپ دھیان سے پڑھ لیے گا تو سب سے کچھ سوالات اس کے اندر بہت سارے ہیں جو عام ہدایات ہیں وہ یہ کہ طالبین اپنے سوال نامے کے پہلے صفحے پر اپنا رول نمبر ضرور لکھیں مہربانی کر کے اپنے سوال نامے کو جاچ لیں تمام صفحات اور سوالات کی اتنی تعداد ہے جتنے پہلے صفحے کے سب سے اوپر چھپیے اس بات کو بھی جاچ کریں کہ سوالات سریز میں ہیں طالب علم اے بی سی اور ڈی میں سے کوئی ایک جواب منتخب کریں اور دیے گئے جواب نامے میں صحیح جواب لکھیں معروضی سوال کے ساتھ ساتھ سبھی سوال کے جواب دیے گئے وقت کے اندر دینے ہیں معروضی سوالات کے الگ سے وقت نہیں دیا جائے اب اس کے بعد ہے کچھ امپورٹنٹ طالب علم جوابی کافی میں رول نمبر کے علاوہ کوئی پہچان اور ایک کا نشان کوئی ہدایت لکھتے تو اسے امتحان سے خارج کر دیا جائے تو اس طرح سے آپ کچھ نہیں کریے گا اپنے سوال نامے پر سوال نمبر کے کوڈ یہ جو ہوگا یہ لکھئے گا جو بھی آپ کے اس پر ہوگا پرچہ سوالات پر یکے وقت دو زبانوں میں فرام کیا جائے گا شکہ و شبہ ہونے پر انگلیش ورجن کوئی معتبر ماننا چاہئے چلیے تو شروع کرتے ہیں وقت تین گھنٹے کا ملے گا آپ کو اور کل مارکس جو ہوں گے وہ سو ہوں گے ٹھیک ہے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیے اور جتنی بھی ویڈیو سے آپ کے لئے میں بناوں گا مجھ پتجیک کی پلی لسٹ میں جا کے آپ کو مل جائیں گی ٹین تو ٹویل دونوں کے لئے تو پہلا سوال ہے اس کے اندر کے مندر کے تمام سوالات ہر گئے سوال نمبر ایک سے آٹھ تک محروضی ہے جوابی بیان میں دیے گا ہے جگہ اس جواب دیں اس کے حل کے لئے الگ سے وقت نہیں دیا جائے گا سوال نمبر نو سے سولہ ہر ایک کا جواب پچیس الفاظ میں دینا سوال نمبر سترہ سے پچیس ہر ایک سوال کا جواب چالیس سے پچاس الفاظ کے درمیان دینا ہے اور سوالات نمبر چھبیس سے تیس ہر ایک سوال کا جواب دیرہ سو سے دو سو الفاظ کے درمیان دینا ہے تو چلیے پہلا سوال بڑھ لیتے ہیں کس طرح کیا آئیں گے اس طرح آپ کا آئے گا کہ کون سے بھگوان تیمورتی تشکیل کرتے ہیں براہما وشنو اور شیو اس کا جواب میں نے ڈاریک نیا لکھ دیا دوسرا سوال ہے رتنا ولی کس کی تصنیف ہے تو اس کا جواب ہے شریحرز تیسرا سوال ہے بھاس کی تصنیف ہے کیا ہے سوپن وشنو تم چوتھا سوال ہے قدیم اندوستان میں چانکیا ایک معروف شخص یہ تھی کس میں تعلیمی میدان میں ٹھیک ہے اس طرح یہ چار میں نے حل کر دیا پانچوہ سوال ہے سوال نمبر پانچ کس شخص کی زندگی میں آخری سنسکار ہوتے ہیں کسی شخص کی زندگی میں آخری سنسکار ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں وہ آخری سنسکار انتشتا ٹھیک ہے انتشتا اب اگلا سوال اب معروضی سوال ہے ہمی بھی چار آشرم ہیں کون کون سے برہمچاریا گرہتستا ون بریستا اور سنیاس ساتوہ سوال ہے وہ کون سا ہندوستانی عالم ہے جنہوں نے چین میں یوگا کو پہنچایا تو یہ دھرم رکشت انہوں نے چین میں یوگا کو پہنچایا اب اس کا آخری سوال ہے کہ مطلب آٹ جو ایم سی کیو ٹائپ تھے اس کا آخری سوال ہے وہ کون سے دو ہندوستانی راہب یعنی عالم تھے جنہوں نے سب سے پہلے سو سٹوہی ایسیو میں ہندوستانی سخافت چین بتایا کیشب مرتگن اور دھرم رکشت اب یہاں پہ آتا ہے سوال کے تمدن سوال نمبر آٹھ تمدن یعنی سیولائزیشن کے کیا معنی ہے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا معنی ہے اس کے جوابات میں نے یہاں نکال لیا آپ کے لئے اور امید ہے کہ آپ کو ان کے جوابات اچھے سے سمجھا بھی سکوں گا دیکھیں تمدن سیولائزیشن کے معنی ہے زندگی کے بہتر طریقے اور باز اوقات اپنی ضروریات کی تکمیل کے لئے اپنی فطرت کے ساتھ سمجھوتا کرنا اس میں سماجیوں کی سیاسی طور پر اچھی طرح سے مربوط گرپوں میں منظم کرنا بھی شامل ہے جس کا مقصد غزہ لباس ترسیل وغیرہ کے معاملوں میں حالات کی بہتری کے لئے استعمالی طور پر کام کرنا چنانچہ باز گرپ اپنے آپ کو محذب سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کم تر سمجھتے ہیں باز گرپوں کو اس طرح افتداد طبی جنگوں اور ہلاکتوں کا سبب بھی ملتی ہیں جس کے نتیجہ نوہ انسانی کو بڑے پیمانے پر تباہیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تمدل کی تعریف ہے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اگلا سوال ہے سوال نمبر دس کہ چولا کے راجہ کاری کالا کے بعد معرین دور کی دو حصولیاں بھی لکھئے ہیں تو سوال نمبر دس ہے یہ اور اس کا جواب بھی میں نے آپ کے لئے نکال کے رکھا ہے تاکہ آپ جو ہے اچھے سے کر سکیں تو اس کا جواب ہے کہ چولا راجہ کاری کے بعد معرین دور کی دو حصولیابی دس ہے اس دور میں تجارت اور انتظامی اپنے عروج پہ پہنچ گئی اس نے بہت سے ڈیم ڈیکوں کی تعمیر اور آپ پاشی کی سہولیات کے راستے فرام کرنے میں اپنی شورت حاصل کی یہ دوست نے کام کرے اس کے بعد ہے سوال نمبر گیارہ کہ کشمیر اور راجستان کن دست کاروں کے لئے مشہور ہے کشمیر اور راجستان کن دست کاریوں کے لئے مشہور ہے تو سوال نمبر گیارہ کا بھی جواب میں نے آپ کے لئے نکال لیا ہے کشمیر اور راجستان کن دست کاریوں کے مشہور ہیں کشمیر کے بارے میں آٹھ اور دست کاری کا ایک بھرپور برسہ رکھتا ہے اس کی ضرق ان کے برطنوں سے لے کر کپڑوں سے لے کر فرنیچر سے لے کر زیورات تک تقریبا ہر چیز کشمیر میں روایتی فن اور دست کاری کی تحیم مثالیں لوگوں کی مہارت اور لگن کی اکاسی کرتی ہیں راجستان کی دست کاری نیلے مٹی کے برطن نیلے مٹی کے برطن جیپور راجستان کا ایک مشہور دست کاری ہے ٹیکسٹائل راجستان کے ٹیکسٹائل کو بین الاقوامی مارکٹ سے بہپنا مسلسل بڑھتی ہوئی مانگ ہے ماربل ورک ماربل کے ہنرمند کاریگر سادہ اوزاروں کی مدد سے تیار کرتے ہیں زیورات کالین اور کالین چمڑے کا سامان یہ ساری جو ہیں وہاں کی دست کاری کے لئے مشہور ہیں اگلا سوال ہے سوال نمبر بارہ فن تعمیر کے نقطہ نظر سے اہم مندرز زیل میں سے کسی ایک کے بارے میں گوتم بودھ کے بارے میں لکھیں تیروہ سوال ہے کہ بودپان کی حیات اور کارناموں پر مختصر نوٹ لکھیں تو تیروہ سوال کا جواب ہے بودپان کی حیات اور فنگاروں پر مختصر نوٹ بودپان بودھہ پان چھوڑہ سو سے سات سو چالیس کہا جاتا ہے ان کا دور وہ آئی تو پائیتہ کورس تھیورم کے پیچھے اصل ریاض مانے جاتے ہیں یہ پائیتہ کورس کا نظریہ در حقیقت پائیتہ کورس سے پہلے جانا جانا تھا اور ہندوستان نے ہی تھا جنہوں نے اسے پائیتہ کورس کی پیدائش سے کم از کم ایک ہزار سال پہلے دریافت کیا تھا اپتدائی سلبستر کی تصنیف کا سہرہ انہی کے سر جاتا ہے تو یہ تھا ہمارے تیروہ سوال کا جواب اس کے بعد ہے سوال نمبر آگے چلتے ہیں اگلا سوال کہ ویدک دور اگلا سوال ہے ویدک دور میں طالب علموں کی تعلیم کیسے دی جاتی تھی مطلب جو اس دور میں پڑھتے تھے بچے ان کو تعلیم کیسے دی جاتی تھی پندروہ سوال ہے اور پندروہ سوال کا جواب جو ہے میں نے نکال رکھا آپ کے لئے کہ اس دور میں تعلیم کیسے دی جاتی تھی مندرزہل طریقے ہیں قدیم دور میں شاگردوں کو تعلیم ان کے استاد کے ذریعے دی جاتی تھی جنہیں گروہ کہا جاتا تھا شاگردان کی گرد شاگرد ان کے گرد جمع ہوتے تھے اور گروہ کے ساتھ افراد خاندان کے طور پر رہتے تھے مطلب انہیں ایک خاندان کا حصہ سمجھا جاتا تھا آج تو خیر اتنی وہ نہیں ہے کم ہو گئی ہے کیونکہ خاندان کا حصہ نہیں سمجھا جاتا اور بس فیس وغیرہ ان سب چیزوں کو زیادہ امد دیا دی گروہ ایک اسکول ایک آشرم کے طور پر کام کرتے تھے تعلیم کی سہولت زیادہ تر اوپری طبقے کو حاصل دی تعلیم کا عمل کا آغاز عام طور پر مذہبی رسم اپائین مقدس دھاگی کی رسم سے ہوتا تھا مطلب جب تعلیم کا آغاز کرتے تھے تو کچھ پڑھ لیا کرتے تھے یہ سارا طریقہ تھا سوال نمبر سوڑا ہے بیرونی ملک ہندوستانی ثقافت کے پھیلنے کی سب سے اہم خصوصیات کیا ہے تو اس کا جواب بھی میں نے آپ کے لئے نکال لیا کہ بیرونی ملک ہندوستانی ثقافت پھیلنے کی سب سے اہم خصوصیات جو ہے وہ درد زیل ہے کس ویہ سے بھی قدیم دور میں ہندوستانی تاجر کاروبار کے نئے مواقع تلاش میں دور دراز کے ملکوں میں سفر کرتے ہیں یعنی جو تاجر تھے ہندوستان کے وہ دوسرے ممالک میں سفر کرتے تھے وہ ظاہر بات ہے جب دوسرے ممالک میں جائیں گے تو اپنے کلچر اپنی تحضیب کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے تاجروں استادوں سفیروں اور مشیروں کے ذریعے ہندوستانی ثقافت کا پھیلاؤ ہوا خانہ بدوشی کے ذریعے بھی ہندوستانی ثقافت کیا ہوا پھیلاؤ ہوا اس کے بعد ہے سوال 7 کہ سخافت کلچر اور میراس میں رشتہ قائم کریں میں ان دونوں میں کیا رشتہ ہے کیا اس میں دونوں میں ڈیفرینس ہے کیا اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تحلل ہوگا تو اس کا جواب دی میں نے آپ کے لئے نکال لیا سخافت کلچر اور میراس میں رشتہ سخافت نشو نمہ ایک تاریخ عمل ہوتا ہے ہماری پرکوں نے اپنے پیشاوروں سے بہت ساری چیزیں سیکھی وقت کے ساتھ انہوں نے ان باتوں کو اپنے تجربات میں شامل کیا اس طرح ہم نے اپنے پرکوں سے بہت ساری باتیں سیکھی سخافت اسی طرح سے اپنا سفر تے کرتی ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتی ہے جو سخافت ہوتی ہے وہ ایک نسل ہے اور سخافت جو ہمارے پیشاوروں سے ہمیں میراث ورسہ میں ملتی ہے وہی میراث کہلاتی ہے اور سخافت اور میراث میں یہی رشتہ ہے یعنی جو ہمارے پرکوں سے ہمیں ملی ہم نے سیکھی ہے وہ ہمارے اندر آگئی تو ہمارے کیا ہے میراث ہے امیرے والا سوال بھی سمجھ آئے جاؤں اس کے بعد سوال نمبر اٹھارہ کہ سخافت کے کنی چار عمومی خاصیتوں کی وضاحت کریں سخافت کی جو ہے عمومی چار خاصیتیں کیا ہیں تو اس کو ہی میں نے آپ کے لئے نکالا ہے کہ اس کی عمومی چار خاصیتیں کیا ہیں پہلے سخافت سیکھی اور حاصل کی جاتی ہے بعض رویہ برتاؤ و عراست میں ملتے ہیں لیکن سماجی سخافتی نمونے ورسے میں حاصل نہیں ہوتے ان کو افراد خاندان گروپ اور اسے سماج سے سیکھتا ہے جس میں وہ رہتا ہے سخافت تبدیلی پذیر ہوتی ہے سخافت وقت کے گزننے کے ساتھ ساتھ کسی مخصوص سخافت میں سخافتی تبدیلیوں کے امکانات موجود ہوتے ہیں مطلب جیسے ہم پہلے رہتے تھے اب ویسے نہیں رہتے پہلے ہم زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے اب ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں پہلے ہم کھڑے ہوگے نہیں کھاتے تھے بیٹھ کے کھاتے تھے یہ ساری باتیں سخافت میں تبدیلی ہیں سخافت حرکت پذیر ہے کوئی بھی سخافت دے گی جیسی حالت میں نہیں رہتی وقت گزننے کے ساتھ ساتھ پرانے طریقوں میں ترمیم ہوتی ہے یعنی جیسے دیکھیں آپ پہلے لوگ ٹرینوں سے سفر کہاں کرتے تھے بگیوں سے اب لیکن سخافت بدلی مشینری دور آیا ہے ٹرینوں جہازوں سے سفر کرنے لگ سخافت تصوراتی ہوتی ہے وہ اپنے وہ اکثر روئیوں کو ایک مثالی نمونہ اپنا آتی ہے جس کے بارے میں افراد یہ توقع کی جاتی ہے وہ اپنا اپنا ہے یہ والا سوال بھی آپ کے سمجھ میں آگیا ہو اگلا سوال ہے کوئی انیس بہ کوئی چار اس اہد ویفز کی شناف یہ دسوے گروہ کے ذریعہ ہر سکھ کو لینا لازمی قرار دیا جاتا ہے تو یہ انیس بہ سوال ہے انیس بہ سوال کا بھی جواب میں نے آپ کے لئے نکال دیا ہے کوئی چار کوئی چار اہد ویفز کی شناف جنہیں دسوے گروہ کے ذریعہ ہر سکھ کو لینا لازمی قرار دیا ہے سکھ جن کا تعلق خاص طور پر پنجاب سے ہندوستان کے آبادی کے قابل لحاظ سے تقلید پسند سکھو کا ماننا ہے کہ ان کے مذہب خدا کے ذریعے گروہ نانک پر منکشف کیا گا یعنی ان کا جو مذہب ہے وہ خدا کے ذریعے گروہ نانک پہترہ جس کی روح دوسرے گروہ میں اس کے بعد دس گروہ میں داکھ ہوئی ہے اور جن کی روح ایک گروہ سے دوسرے دوسرے سے تیسرے تیسرے سے چھوڑے ایسی دس گروہ میں دسوے گروہ گروہ گووین سنگھ نے سولہ سو نانک میں خالصہ کی تخلیق کی جس کے معنی ہے خالصہ خالصہ بنایا تھا انہوں نے سکھو کو پانچ قسمیں لینے کا حکم دیا یہ قسمیں تھی پانچ ویفس کی شناک کرنی تھی چار کی لیکن یہاں پانچ ہے ٹھیک ہے تو پہلے کیش رکھنا یعنی لمبے وال اور داری رکھنا کنگا رکھنا کڑا پہننا ٹھیک ہے دھائی کرتا کرپان تلوار کچھا پہننا گھٹنوں سے تھوڑا اوپر تک بعد میں علامت سکھو کی امتیازی نشان بن گئی تو یہ والا بھی آپ کے سوال تقریبا کیلئے رہو گیا اگلا سوال ہے کہ آریہ سماج کے زیر اثر ہونے والی سماجی اور مذہبی اسطلاحات کی چار مثالیں پیش کیجئے جو آریہ سماج کے زیر اثر ہوں گی مذہبی اور سماجی اسطلاحات وہ جو چار ہوں گی ان کے بارے میں آپ کو کیا کرنا بیان کرنا اور سوال نمبر بیس ہے یہ تو سوال نمبر بیس کے میں لکھ دی ہاں پہ بہت سارے پوائنٹ ہے سوال نمبر بیس میں آریہ سماج کے زیر اثر ہونے والی سماجی اور مذہبی اسطلاحات کی چار آریہ سماج میں گولہ پدری سماج تھا لیکن عورتوں کی عزت و توقیر حاصل دی بات کے ویدک دور میں سماج چار ورنو برامن شودر ویش اور برامن شطریہ ویش اور شودر میں تقسیم گیا اس کو ورن ویش تھا بھی کہا جاتا گروہ کو ویش کہا جاتا تھا اور کاریگر دستکار مزدور کو شود کہا جاتا اس پیشے کو چھوڑ کر دوسرا پیشہ اپنانا دشوار تھا سماج عورتوں کا اعترام کرتا تھا ان کی آزادی حاصل تھی تعلیم حاصل کر سکتی ویدک دور کے لوگ قدرتی طاقتوں کی پوجا کرتے تو یہ ساری باتیں میں آپ کو ان کے بارے میں بتا دی اب اس کے بعد سوال نمبر چوبیس اکیس کرونا وستی کے ہندوستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے دو میدان میں ہونے ترقی بیان کی دی اکیس و سوال کا جواب میں نے نکال رہا آپ کے لیے کرونا وستی میں قدیم قدیم پرانے دور میں کیا تماز میں تبدیل ہندوستان سائنس اور ٹیکنالوجی کی دو میدان مہونوالی ترقی درز کرونا وستی یعنی گیاروی سے اٹھاروی صدی کے دوران ہندوستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دو خطوط پر ہوا پہلے کا تعلق قدیم روایت کے سابقہ میں مرگ پاشی شاتر لکھی جس میں کچھ شکاری درندوں اور پرندوں کے بارے میں سائنس تو نہیں لیکن عام اجوال بیان کیے گئے جہانگین نے اپنی کتاب ترک جہانگیر میں جانوروں کی نسلوں کے ملانے کی اپنے تجربات اور مشاہدات کا احوال لکھا ہے اس نے اس کتاب میں جانوروں کی تقریبا 36 نسلوں کا ذکر تحریر تحریر کرنے کے لئے کاغذ کا رائج ہونے سے قدیم عدد کو جنوبی ہند میں عام طور پر اور کشمی اور ملک کے دوسری شمالی علاقوں میں بریج کی چھالوں پر بھوچ چڑھ کر محفوظ کیا جاتا تھا ہندوستانی سماجی فن یہ بڑا لمبا سوال ہندوستان میں عام فنکاروں نے تحصر صرف کمی کاغذ کا محدود نہیں گیا گھر کی دیواروں اور یہاں تک دہی گھروں کی دیواروں پر سجابتی پینٹنگ بھی کام منظر ہے اس کے بعد ہندوستانی پینٹنگ اور کلمکاری لفظ معنی میں مجبول اب اس کے بعد ہے اگلا سوال کم از کم دو قدیم ہندوستانی عزدانوں کی حیات اور کارنامے لکھے تو ہندوستان کے جو قدیم لوگ تھے ان کے کارنامے میں آپ کو لکھو رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں کیا کیا تھے تو ہندوستانی ہندوستان میں ریاضی کا ظہور برے سقیر پاک ہند میں بارہ سو قبل مسیح سے اٹھارہ سو وی صدی کے آخر تک ہندوستان میں ریاضی کی کلاسی کی دور میں چار سو اسو اسو میں آریا بھٹا برہم آگیت بھاسکر دوم اور ورہمی ہیرہ جیسے علماء اہم چراکت ہیں آج استعمال ہونے والی اشاریہ نمبر کا نظام پہلی بار ہندوستان ریاضی میں ریکارڈ کیا گیا ہندوستان ریاض دانوں نے سیفر کا تصور بطور عدد منفی عدد ریاضی اور الگی برے کا مطالعہ حصہ تعلقید تو یہ سارے کنی چار اہم مضمونوں پر بحث کرے تئیسوے سوال اور تئیسوے سوال کا جواب جو ہے میں نے یہاں پہ نکال لیا آپ کے لئے کنی چار اہم مضمونوں پر بحث کیجئے چینی چار اہم مضمونوں پر تو اس کا جواب ہے تئیسوے کا ہندوستانی قدیم ہندوستان وطالعہ کی جانے والے کنی چار اہم مضمونوں میں نالندہ کے تعلیم انہیں ویدوں کا مطالعہ گیا فنون تعلیم طلب ریاضی اور جی آر ام بیٹ کر ان کے فائدے کے لئے سکول اور کالج کھول مختلف سماجی معاشر مرد ورد کو خوش اور ان کی ضرورت کی تکمیل ہو تو یہ ساری باتیں آپ لکھ سکتے ہیں اب ہے چوبیس و سوال کہ قدیم دور میں گلیڈز کیا تھی ان کے اہم نقاط پر بیس کیجئے چوبیس و سوال اور چوبیس و سوال کا جواب بھی میرے پاس ہے شورٹ میں دیا آپ دھون لیجئے گا مل جائے گا قدیم دور میں گلیڈز اور اس کے اہم نقاط دزل گلیڈز کاریگر یا تاجروں کا ایک انجمن تھی یعنی ایک ان کا گروپ تھا جو باہمی امداد اور تحفظ اور اپنے پیشہ وارانہ مفات کو تانے بانے کا ایک مصصہ بنا اور یہ ایک دوسرے جڑے رہے جہاں پہ بھی کمزور ہی آتی تھی ایک دوسرے کی مدد کر سوال نمبر پچیس دور جدید میں کی گئی چار ایسی اسطلاحات پر بحث کیجئے جس ہندوستان میں عورتوں کے حالات میں صدار لانے میں پچیس سوال کا جواب بھی میں نکال لیا بہت آسان عورتوں کی جدید دور میں کی گئی ایسی چار سال جس ہندوستان میں عورتوں کی حالت میں صدار ہوا پہلے راجہ مہن رائے ہندوستان میں جدید دور کے نقیب کے طور پر جانے جاتے ہندو سماج کی اسلہ اور ہندوستان کے بیدار کرنے میں اس میں سب سے اول ستی کی رسم ستی میں بیوہ آپ کو اپنے مرد شوہر کی چتہ پر جلا دیتی دی راجہ رام مہن نے اس رنج کو سختی سے مخالفت کی اور ابلہ آخر اس پر پابندی لگ دوسرے تھے پر سماج اور رانہ باؤنڈر نے بیواؤ کی دوبارہ شادی اور عورت اور کچھلے ہوئے لوگوں کی قسمت کو بہتر بنانے اور روایات کو تشہیر دی سر سید احمد خانہ انہوں نے زیادہ اثر تبدیلی عورتوں کی حصد کے سلسل میں عورتوں کی قسمت کو صدارنے کے لئے تعلیم تعلیم کو بہتر سہولیت حاصل کرنے اور سماجی لانتوں کو ختم کرنے کے لئے کوشہ تھی جلد ہی اس تحریک نے رفتار پکڑی اور عورتوں کے لئے اسکول اور کولیج کھلے تو یہ تھا اب اس کے بعد جو اس میں چوتھے تھے وہ یہ تھے جی آر ام بیٹ کر ان کے فائدے کے لئے اسکول اور کولیج کھولے یا مختلف سماجی اور معاشی پس منظر سے تعلق رکھنے والی مرد اور عورت خوش ہیں اور ان کی ضروریات تکمیل ہو تو یہ سارے کام انہوں نے کرے تھے اب اس میں 26 سوال ہے کہ بھکتی تحریک کے چار صوفی یعنی سنت کی حیات اور تعلیم پر بحث کرتے ہو ان کے کار نام کو جا کر کر 26 سوال ہے 26 سوال کا جواب جہا لکھا ہوا ہے تو بھکتی تحریک میں جو ہے سب سے پہلا نام گرو نانک گرو نانک جنم کھیڑی خاندان میں تولونڈی گاؤں میں ہوا جسے اب نانک کے نام سے جانا جاتا انہوں نے صرف یہ خدای کی محبت اور اس کی عبادت پر زور دیا خدا کو پانے کے لئے مورتی پوجہ تیر تیاترہ اور قربانی اور رسموں کی سخت تردید کرتے تھے انہوں نے خدا کے ساتھ وصال کے لئے کردار اور رویہ کو پاکستگی کو پہلی شرد رام انوچ کا تعلق جنوبی ہندوستان سے تھا انہوں نے عام آدمیوں کی زبان میں تعلق ان کے شاگرد رام آنند تھے جنہوں نے اپنے گروہ کو پیغام کو شمال ہندوستان تک پہنچایا اس کے بعد رام آنند رام آنند کا جنم الہاباد میں ہوا انہوں نے وارہ نسی میں تعلق کی وہ ہندو درم کے برے ریتی رواج اور طور طریقوں سے نجات دلانا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ سارے لوگ یہ جانے کہ خدا کی نظروں میں سبھی انسان برابر ہیں جنم سے کوئی بھی آلہ یا کم تر نہیں چوتھے تے کبیر کبیر آرنند کے پسندیدہ شاگر تھے انہوں نے موجودہ سماجی نظام پر نقطہ چینی کی اور ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا انہوں نے مورتی پوجہ رسمی عبادات وغیرہ کی تردید کی وہ ایک ایسے مذہب کے تبلیغ کرنا چاہتے تھے جو سبھی کے لئے قابل قبور اور سبھی مذہب کو متحد کرے انہوں نے خدا کو کئی ناموں اگلا سوال ہندوستانی فلسفے کی ویدانیت اسکول کی تفصیل کے ساتھ بیان کیجئے ویدانیت جو تھی ویدوں سے جو اس کی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا سوال نمبر یہ ہے اٹھائیس ہندوستانی فلسفے کی ویدانیت اسکولوں کی تفصیل درزیل ویدانیت مکتبہ فلسفے کا ایک توحیدی مکتبہ جو مانتا ہے کہ دنیا غیر حقیقی اور واحد حقیقت برہمن ہے ویدانیت تین زیلی شاکھیں شنکر اچاریہ کے عبدیات رامانو چاریہ کے وشتہ عدویات مدو چاریہ کے ودویات اور ارمستہ شاکھیں کے پرمولی اگلا سوال ہندوستان میں سجاوٹی فن یعنی ڈیکوریٹی آٹ تو یہ سوال نمبر انتیس ہے اس کو میں نے کرا ہے یہ رہا آپ دیکھ سکتے ہیں ہندوستانی ہندوستان میں سجاوٹی فن ہندوستان عوام کے فنکار اور تاثر صرف کیاوش یا کاغش تک ہی محدود نہیں گھر کی دیوار یہاں تک دہی گھروں کی دیوار پر بھی سجاوٹ پینٹنگ ایک عام رنگولی یہ سجاوٹی ڈیزائن مبارک موقع پر اور پوجاؤ کے وقت فرش پر بنائے جاتا ان ڈیزائن وں میں رنگولی بنگال میں علینا رناشوال میں آئیں کرناٹنگ میں رنگولی تمیلاڈوں میں کولم اور مدیہ پردیش میں مندینا کہا جاتا ہے ہندوستان میں کلمکاری پینٹنگ کلمکاری پینٹنگ کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے کلمکاری لفظ معنی ہے کلم پین کے ذریعے پینٹنگ بنانا یہ آٹھ نسل در نسل منتقط ہونے کے ساتھ سروت مند ہوتا گیا اس طرح کی تصویر آندر پردیش میں بنائی گئی سبزیوں سے بنی ڈالیوں کو کلمکاری کے کام میں رنگ کے لئے استعمال ہوا ایک چھوٹی سی جگہ سریگالی ہستی کلمکاری کے مرکز کے طور پر مشہور ہوئی اس آٹھ کو خاص طور پر پینٹنگ کے طور پر کپڑوں کی پینسل مندیر کے اندرونی سجاوٹ کے لئے استعمال کیا جاتا کلم ایک میرے کو کلم کے طور پر دوسرے حصے کو پش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے آخری جو سوال یہ ہے کہ ایشیا اور روم اندوستانی ثقافت کے پھیلنے کے ناقدانہ جائزہ لیجئے سوال نمبر تیس کا جواب بھی میں نکال لیا تھا ایشیا اور روم اندوستانی ثقافت کے پھیلنے کے ناقدینہ جائزہ دوسری صدی قبل مسیح کے بعد ہندوستان میں تجارتی روابط وستی ایشیا اور مشرقی ایشیا اور دلی سلطنت کے ساتھ رہا وستی ایشیا کے بادشاہ کو کوچی ہندوستانی ثقافت کا ایک انتہائی اہم اور پھلتا پھولتا مرکز ہے مرکز مشرقی ایشیا میں ہندوستانی ثقافت ہندوستان اور چین کے درمیان تعلقات کی اپتداء دوسری صدی قبل مسیح ہوئی چین میں ہندوستانی ثقافت کی آمد دو رہابیوں کیشب ترنگ اور دھرن کیشب کے ذریعے ہوئی ٹھیک ہے جو چینی بادشاہ مانگ کی دعوت پر سرسٹ میں چین گئے کیشب ترنگ اور دھرم اکشتہ کے بعد ہندوستان سے چین اور چین سے ہندوستان میں سکولروں کا متواتر تبادلہ ہوا اور ان سکولر اور رہابیوں کی دو طرف عام درفت ثقافت رابط اور تصورات کا ذریعہ بنی اب روم میں ہندوستانی ثقافت کے پھیلنے کا مغرب میں جب مصنوعات کی زبردست مانگ تھی اس کا غالباً حصہ جنوبی ہندوستان میں برامت کیا جاتا تھا مطلب جو چیز ملتی تھی وہ ہندوستان داما خیر اشیاء کے علاوہ دوسری چیزیں بھی تیار کی جاتی تھی جس کی دریافت نور جہاں کی معنی منصور کی تھی اس عید کے دوران چمکدار ٹائلو اور ضروف کا ذکر کیا جانا بھی ضرور یہ سب بات تھی امیر آپ کو سمجھا سمجھا پڑھ سامنے پورا سول بھی کر سمجھ میں آگیا ہو اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہم سے کونٹیک کر سکتے آپ ہمارا پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں زیادہ شیئر کریں ویڈیو پسند آئی تو پلیس سبسکرائب کرنے چینل کو اور اگر کوئی ڈاؤٹ ہم سے کونٹیک کر سکتے آپ ہم سے ایڈمیشن کرا سکتے نائیو اس کا دیو کسی بھی طرح یہ آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو ہم سے کونٹیک